احمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا درس سرہ بقرہ کی آیت نمبر 153 بہر مشتمل ہے جو دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آئیت بندی ہے سب سے پہلے ترجمہ سبات کیجئے یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو اے مسلمانوں استعینوا مدد حاصل کرو بصبر والصلاح صبر اور نماز کے ساتھ صبر اور نماز کے ذریعے ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس سے پہلے جو مضمون سرہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع تھا بنی اسرائیل کو اللہ جللہ شانو نے براہ راست خطاب کیا اور پھر بار بار بنی اسرائیل سے یہود و نصارہ سے خطاب تھا بہت ساری باتیں اس میں کہی گئی ہیں اور جو انعماد احسانات بنی اسرائیل پر اللہ جللہ شانو نے کیے وہ ساری باتیں وہ یہاں آگر وہ مضمون ختم ہو گیا اب یہاں سے آگے مسلمانوں کو خطاب کیے یا ایوہ اللہ دین قابل اب وہ جو قبلی والی بحث تھی مضمون تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو اب رہ راست مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اے مسلمانوں اے وہ لوگوں جنہوں نے اسلام کو ایمان کو قبول کر لیا ہے اور اب آگے چونکہ اسلامی احکامات عبادات عقائد کا بیان شروع ہے اور یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمانوں پر سختیاں تھی جنگیں اس زمانے میں ہو رہی تھی بہت سارے مسلمانوں کے آئیزہ قادم اس میں شہید بھی ہوئے ترہ ترہ کی تکلیفوں کا مصیبتوں کا مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو ہو رہا تھا تو اس لیے اللہ جللہ شانوں نے پھر اب مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ استعینوا بِصْبْرِ وَصْلَا کہ اے مسلمانوں جب یہ مشکل دور ہے اب اس طرح کے حالات آگئے اب اس وقت ہم ایک پرمن حالات میں بیٹھے ہوئے اس طرح کی سختیاں ہمارے پر نہیں ہیں تو اس لیے وہ علی بات شاید ہم نہ سمجھ سکیں جو اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیفیت تاریخ تھی وہ مشکلات کا سامنے کرنا بڑھ رہا تھا اس وقت جب یہ آیت میں حضر ہوئی ہے اس منظر کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے پھر اس آیت کو پڑھیں سنیں ترجمے پر بور کریں تو پھر ماں سمجھا دیئے وہ محول وہ مشکل حالات تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو کیوں؟ اِنَّ اللَّهُمَا الصَّالِمُ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھئے کہ سبر کس کو کہتے ہیں سبر کا اصلی معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا اور اس پر قابو پا لینا یہ اصل معنی ہے سبر کا اور سبر کے تین مختلف درجات شعبہ جاتے ہیں نمبر ایک اپنے نفس کو حرام اور نجائز چیزوں سے روکنا یہ سبر کا پیلہ دنیا ہے پیلہ شعبہ ہے کہ انسان کا سب نفس وہ عموما وہ اس کو حرام کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے نجائز کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے اس وقت انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اس کو قابو کر لے یہ ہے یہ بھی سبر ہے یہ پہلا شعبہ ہے دوسرا شعبہ ہے کہ اپنے نفس کو تعاق پر عباد عبادات پر مجبور کرنا پابندی پر مجبور کرنا نفس نہیں چاہتا نماز پڑھیں لیکن نفس نہیں چاہتا کہ روزہ رکھیں نفس چاہتا ہے کہ صبح اب سو جاؤ گرم گرم اس طرح ہے بہت تھڑ ہے وہاں ٹھیک نہیں ہے بس یہ لیکن پھر بھی یہ اپنے نفس کو اٹھاتا ہے وضو کرتا ہے تھنڈے موسم میں مسئل کی طرف آتا ہے تو یہ اپنے نفس کو اس نے عبادت پر مجبور کیا یہ بھی سبر ہے تو جس طرف نفس لے کے جا رہا ہے اس کے برخلاف چلنا یہ سمجھا ہے اور پھر تیسری چیز ہے کہ اگر انسان پر آفات مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آگئیں اب اس پر انسان اس وقت وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے اور اس وقت وہ کچھ شکوہ شکایت نہ کریں سبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو برداشت کریں یہ سبر ہے اب عوام الناس کے ہاں سبر کا جو یہ تیسرا شعبہ ہے تیسرا درجہ یہی معروف ہے پہلے دو چیزیں عام طور پر لوگوں کو پتا نہیں حالانکہ وہ بھی سبر ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آگئی پریشانی ہے کہ اس کو تسلیل دیتے ہیں اور اسی کو سبر گئے ورنہ پہلی دو چیزیں جو ذکر کی میں دہور آتا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ حرام اور نجائس کاموں سے یہ ایک قسم ہے دوسری قسم ہے طعات پر عبادات پر نفس کو مجبور کرنا پابند کرنا اور تیسرا کے سبر ہے وہ یہ ہے کہ تکلیفوں پر مصیبتوں پر پریشانیوں پر انسان خوصلہ کریں یہ سبر ہے اب دار اس بات کو بھی سمجھئے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی تکلیف مصیبت آگئی تو اس وقت وہ جو اس کے آنکھوں سے آسو جاری جاری ہوتے ہیں صدمے کی وجہ سے یا اس کو تکلیف ہے ایسی کوئی بیماری ہے جس کے اس کو کراہتا ہے تو کراہ رہا ہے اس تکلیف کے اظہار کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ سبر کے مرافع نہیں ہے یہ انسان کی فطر میں شامل ہے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیختا ہے جب اسے مصیبت آتی ہے وہ اس مصیبت کے اظہار کرتا ہے یہ ہرگز مران نہیں ہے مران یہ ہے کہ اس وقت انسان پھر شکایت نکرے اللہ سے ہاں تکلیف چیخنا چلانا مصیبت کا غم کا اظہار کرنا یہ انسان کی فطر میں جاہل ہے دیکھیں گے جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ کا انتقال ہوا اور آنسو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تو اس وقت کسی نے سوال بھی گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو انسان کی فطر میں شامل ہے ہاں آنسو جاری ہونا یہ فطر میں شامل ہے البتہ اس پر شور شرابہ نہیں کیا اللہ سے شکوہ نہیں کیا اس کی مثال بڑی زبردست ہے کہ جیسے کوئی انسان کسی تکلیف پریشانی میں مصیب بیماری میں مبتلا ہو اور پھر وہ خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے آپریشن کرانے کے لئے اب جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو بعض وقت سخت قسم کا آپریشن انسان چیفتا ہے اس کے واسے بلتی ہے درست کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود اس تکلیف کے باوجود وہ ڈاکٹر سے شکایت نہیں کرتا وہ ڈاکٹر کو اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے ایک طرح سے تکلیف بھی ہو رہی ہے درد بھی ہے اور دوسری طرف وہ زبان سے شکوہ شکایت بھی ڈاکٹر سے نہیں کر رہا وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیرخواہ ہے تو اسی طرح اللہ کی طرف سے جب انسان کی ور کوئی مصیبت پریشانی آ جائے انسان اس وقت ضرور کریں لیکن اللہ سے شکوہ شکایت میں ہے اس بات کو سمجھیں تو یہ صبر ہے تو اس بات کا جب انسان کے اوپر حالات ایسے آ جائیں جسے مسلمانوں کو کہا گیا تو پھر اس وقت پھر کیا کرنا ہے فرمایا کہ پہلی چیز ہے تم صبر صبر کرو اس بات کو اس تکلیف کو برداشت کرو اللہ سے شکوہ شکایت میں کرو اور عموما جو لوگ ایمان کے کمزور ہوتے ہیں یا ان چیزوں سے نواقف ہوتے ہیں علماء کے پاس نہیں بیٹھے بات کو سمجھے نہیں تو ماغ اللہ اللہ سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعض وقت زبان سے کفریہ کلمات نکلتے ہیں اللہ کے وقت وہ جی اللہ کو ہمی ملے ہو ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے حالانکہ انسان کے اوپر جو تکلیفیں پریشانییں مصیبتیں آتی ہیں وہ اکثر اوقاتی ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے عامال کی نحوصت ہوتی ہے یا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ جللہ شانو انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ اس نے ان استقالیف کو برداشت کیا آخرت پر اس کے درجہ بھی ملند ہوتے ہیں لیکن آدمی اس طرف جاتا نہیں اس نے چیزوں کو سمجھا نہیں سنا نہیں اس لیے پھر وہ اللہ کے بارے میں شکوہ شکایتیں کرتا ہے تو کبھی بھی شکوہ شکایت دیں درد ہے تقلیف اس کے ظہار ضرور کریں کوئی پزیز رشدار فورف ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کوئی یہ صدمہ ہے لیکن اللہ سے شکوہ شکایت دیں گے جب اللہ سے شکوہ شکایت کیا یہ اب خطرناک راستے پر جل پڑھا ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اس لیے اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ جب تم صبر کرو تو پھر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو فرمایا کہ ان اللہمہ صابرین اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ محشر کے دن ایک آواز دی جائے گی ندا ہو کہ صابرین کہاں ہیں یہاں میں صابرین کہ صابرین کہاں ہیں تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی سے گزرے یہ تینوں طرح اپنے نفس کو بھی وہ ناجائج حرام دموں سے روکا عبادات پر نفس کو مجبور کیا پبند کیا تکلیفوں پر مصیبتوں پر حوصلہ کیا یہ تینوں طرح سے انہوں نے صبر کیا زندگی میں تو جب آواز دی جائے گی نے صابرین کہاں ہیں تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اللہ جللہ شانو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا کتنی بڑی بات ہے ایک طرف دنیا میں تکلیفیں پریشانی مصیبتیں وہ غربت کی تکلیف ہو سکتی ہے وہ انسان پر بیماری کی تکلیف ہو سکتی ہے وہ انسان پر اور رشداروں کی وجہ سے انسان کی اوپر کوئی ایسی طرح تنگی پریشانی ہو سکتی ہے اولاد کی وجہ سے نفرمانی کی ویسے کوئی تکلیف پریشانی مصیبت ہو سکتی ہے رزگار نفھونی کی ویسے کوئی تکلیف پریشانی ہو سکتی ہے بہت ساری تکلیف پریشانی ہیں جن لوگوں نے صبر کیا تو اس وقت اس وقت ان کو جو انعام دیا جائے گا یہ اتنا بڑے انعام ہے اور پھر قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ کہ سبر کرنے والوں کو ان کا پورا پورا عجر دیا جائے گا اور اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے یہ اللہ جللہ شان کی طرح سے اور دوسری بات فرمائی کہ اس نباس تو جب بھی مشکل آ جائے تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صالح زندگی معمول تھا جب چاند گرن ہوتا سورج گرن ہوتا کہیں سخت آنڈی چل رہی ہوتی کہیں زلزلے کی بات ہوتی یا اور مسلمانوں پر جو کفار کی طرف سے مشکل حالات بنا دیے جاتے کئی دفعہ جنگیں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے جب بھی جنگ ہوتی تو رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان کارزار بھی ہوتا اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلح پر تو تو مشکل حالات میں پھر نماز کی طرف متوجہ کرنے اس لیے ایک روایت میں جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے نماز کی طرف رجوع کرنے اب وارے ہاں جب پریشانی تکلیف آتی ہے کوئی غربت آ جائے کسی پر پھر وہ لوگوں سے بھیک مگنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتا ہے اور کوئی بات آ جائے لیکن اس طرف نہیں آتا کہ وہ اللہ کے گھر میں آ جائے اور دو رکت نماز پڑے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت ضرورت رکھے اس کو کہتے ہیں صلاة الحاجت تو جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کے سامنے انسان اپنی انتجا کرے اور اللہ کے سامنے اپنی غم دکھ وہ بیان کرے اللہ جللہ شان انسان کی ضرورت اب ہمارے ہاں کیا ہو گیا جب بھی کوئی مسئلہ ہے اب یہ پوری قوم ہماری بیواری بن گئی ہے مسجدوں کے دروازوں پر ہر نماز کے بعد چوکوں چراہوں مجد رکھو جی لیکن اسی بندے کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یار اللہ کے سامنے اپنی حاجت ضرورت رکھو وضو کرو دور کر نماز پڑھو نہیں ہوں مشکل لگتا ہے تو یہ ذہن بنائیں جب بھی کوئی مشکل ہو تو جس اللہ کی طرف سے مشکل آ رہی ہے وہی اللہ ہمیں حل بھی بتا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو استعینو بھی صبر و صلی اللہ اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ساتھ پھر اللہ سے بدل بھاگو جب اللہ کی طرف متبنی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بدل دلے گا پھر آگے بتا بھی دیا نا کہ جب تم صبر کرو گے تو ان اللہ بھا صابرین میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں جب اللہ خون اس بات کی گرنڈی بھی دے رہا ہے طریقہ بھی بتا رہا ہے الائد بھی بتا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر انسان کو پریشان میں کیا جوئے پھر تو پریشان نہیں ہونے چاہیے لیکن اس طریقے کیا سمجھنا اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر اس پر کریں گے اور یہ ایک ایسی جامعی بات بتا دی ہے کہ اور یہاں پہ نہیں بتایا کوئی خاص بات بتایا یعنی کی اس مسئلے میں تم نے صبر کرنا ہے جب یہ ایک خاص حالت آجا ہے نہیں نہیں اس بات کو بلکل عام کر دیا ہے کہ جب جب بھی کوئی مسئلہ آجائے جب بھی کوئی تقریف پریشانی آجائے جب بھی کوئی تمہارے کوئی مشکل ہو تو اس وقت پھر ایک ہی بات ہے استعین و بھی صبر و صدہ صبر اور رماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا ان اللہ ہمارے صادرین اللہ جللہ شان ہمیں صبر اور حوصلہ نصیف فرمائے اور ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی طرف